جلدی سے جلدی تیز بیویو کو لائک کیجئے اور ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لیٹ کلا کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹے کو بجا دیجئے ہار تجھی سے ہے رسول کی بعض باتوں کو لیتے بعض باتوں کو ایسا نہیں ہے ایسا ہے ایسا نہیں ایسا ہے خوران کو بھی ایسی بڑھونا ہے ذرا ایسا ہے یہ زبان محمد سے نکلا ہوا کلام کلام خدا ہے کلام خدا وہ ہے جو زبان محمد سے نکلا ہو زبان محمد کا مخام سمجھو یہ وہ زبان ہے جس سے قرآن نکلتا ہے مزدر جس سے قرآن نکلتا ہو کلام خدا جس سے نکلے اب اس کا مخام سمجھ سکتے ہیں یہ وہ زبان ہے جس کو نبی نے فرمایا تھا حسین تو میری زبان کو چوس لے وہ حسین جس نے نبی پاک کے زبان کو چوسا ہو وہ حسین کا مخام کیا ہوگا ارے جس زبان سے نکلنے والی قرآن ہو اللہ کا کلام نکلنے والا ہو اس زبان کو چوسا ہوگا تو کیا کھا لیا ہوگا مو سے اس زبان سے کیا کھا لیا اسی لئے قرآن کو سمجھنا تو اہلِ بیت ضروری اہلِ بیت ضروری یہ آدمی یہ بولے قرآن مجھے ان کے بغیر سمجھ میں آگیا قرآن مجھے اہلِ بیت کے بغیر سمجھ میں آگیا آئے بتائے ذرا کون سی آیت تجھے سمجھ میں آگئی ہے اہلِ بیت کے بغیر اہلِ بیت کے بغیر سمجھ میں آ جائے ارے قرآن سراسر تاب تو بادم قرآن کا علیف سے لے کر ناس کے سین تک اگر قرآن کوئی دیکھنا ہے تو حسین کے گھرانے کو دیکھ لو کون سی آیت ہے جو حسین پر صادق نہیں آتی ہے وہ کون سا پارہ ہے جو حسین کے چہرے سے نکلتا نہ ہو وہ کون سا ایسا رکوع ہے جو حسین کے چہرے پر نہ پڑ سکتے ہو ارے حسین کو دیکھے تو قرآن کو دیکھنا ہے شک ہے شک ہے کسی کو حسین کریمین کے مقام کو عظمت قرآن سے جو ہم ملا رہے ہیں یہ غلط ہے نہیں حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے پوچھا گیا قرآن کا اخلاق کیا ہے فرمایا نبی نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیا ہیں اس لیے کہ شریک حیات ہے نا شریک حیات اور کسرت سے ان سے زیادہ محبت کرنے والے کسرت سے ان کے صحبت میں رہنے والے حضرت عائشہ اور ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے پوچھا گیا کہ اخلاق رسول کیا ہے تو ارشاد فرماتی ہیں قلق القرآن کہ ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو قرآن کو دیکھ لو جس کو قرآن دیکھنا ہے وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے جسے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اسے قرآن دیکھ لے ہو گیا یہ تو حدیث مل گئی نا اب پھر حدیث کی طرف آؤ نبی فرماتے ہیں الحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس کو مجھے دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھے اور حسین کو جسے دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے سلام اللہ سلام اللہ الگ الگ نہیں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا سلام اللہ ٹوٹل ٹوٹل یہ گھر اور اور نور اور ظلمت مل نہیں سکتے نور اور ظلمت اندھیرہ اور روشنی اندھیرہ ہو دن بھی ہے اندھیرہ بھی ہو سکتا اندھیرہ چھا جائے روشنی ختم روشنی آ جائے اندھیرہ ختم جا جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوغا حق آتا ہے تو باطل مر جاتا ہے ایک ساتھ حق اور باطل مل نہیں سکتے ہیں ایک ساتھ مل نہیں سکتے ہیں یاد رکھ لو جہاں حسین ہوگا وہاں یزید نہیں جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہیں ہو سکتا ہے حسین آ کر کے بتا دیا کہ یہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے سورے بقرا کے سورے دوسرے پارے کو آپ پڑھیں پہلے رکو کو پڑھیں پھر پتا چلے گا پورا امام آل مخام کے زندگی کو ایک طرف رکھ لو ان کی تاریخ رکھو دوسرے پارے کو کھولو پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ پھر پتا چلے گا کہ میں حسین کی زندگی پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں یا حسین کی سوان حیات ہے یا قرآن ہے اس کو بولتے ہیں قرآن قرآن کو ڈھونڈا تو سبا اس کے نہ پایا ہے بولتا قرآن سرا پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم